اسلام علیکم دوستو کیا چوالہ مرید گرد ہوں آپ سب فیریس سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں میں ہوں نبید عباس اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آن لائن رشتے تو ڈیلی بیسک پر میں نئے نئے رشتے لے کر آپ ساتھ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جو بھی دوست آج میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو جو لیٹس آنے والے پروپوزل رشتے ہیں ان کی اپ ڈیٹ وقت پر ملتی رہے بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے پروپوزل کی طرف تو جو آج میرے پاس رشتہ آیا ہے یہ سید کاسٹ کی بیٹی ہیں سید فیملی کی بیٹی ہیں ان کی ایج کی بات کی جائے تو 24 سال ان کی ایج ہے اور 5.4 ان کی ہائٹ ہے اس کے بعد اگر رنگ کی بات کی جائے تو کافی کوئی صورت ہیں فیئر کلر ہے ان کا گورڈ لوکنگ سمارٹ ہیں اگر مادری زبان کی بات کی جائے تو ان کی مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے مسلک ان کا اہل سنت والجماعت ہے ایجوگیشن کی بات کی جائے تو ان کی ایجوگیشن جو ہے ایم قوم ہے اور ذاتی گھر ہے ان کا شہر ان کا کراچی ہے اب بڑھتے ہیں ان کی ریکوئرمنٹ اور ان کی ریوان کی طرف تو ان کی ریکوئرمنٹ میں یہ ہے کہ کم زیادہ سے زیادہ تیس تیس بتیس سال تک کے جو حضرات ہیں وہ اس رشتے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تیس سے بتیس میکسیمم بتیس سال اور سوری سے پہلے بتانا بھول گیا یہ فیمل جو ہیں یہ سنگل ہیں اور ان کی ڈیمانڈ میں بھی یہ ہے کہ سنگل لڑکا ہی ہونا چاہیے کاسٹ جو ہے ریکوئرمنٹ میں ان کی ہے سید شیف یا پھر خان کاسٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اچھی کاسٹ ہو تو وہ اس رشتے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لڑکے کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کم سے کم ماسٹرز ہونی چاہیے اس کے علاوہ اچھی جوب ہونی چاہیے اور مکام جو ہے گھر جو ہے بزاتی ہونا چاہیے رینٹ کے گھر والے جو بھی ہیں وہ اس رشتے کے لئے اہل نہیں ہیں صرف وہ حضرات رابطہ کر سکیں جن کا ذاتی گھر ہے اور اچھی جوب ہے ان کی سرکاری جوب ہے یا بزنسمن بھی ہیں اگر کسی کا کوئی ذاتی بزنس ہے وہ بھی اس رشتے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو امید کہتا ہوں آپ سب دوستوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا گی جئے ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نئے دن ایک نئے پروپوزل کے ساتھ گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئے دن نئے پروپوزل کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے اپنی دعا میں ضرور جاند رکھئے اللہ نی کے بعد